اسلام علیکم ڈاکٹر عبدالعید فاطم اس وقت ہم موجود ہیں کالویٹ اینیملز اینڈ برڈ دوست فیٹر لاہور میں آج کی ہم نے جو ویڈیو کا ٹاپک رکھا ہے وہ کاؤ پاکس کے حوالے سے ہے کاؤ پاکس جس کو اردو میں پاکا کہا جاتا ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ایک جانا سے دوسرے جانا کو بہت تیزی سے پھیلتی ہے ایک سمد یافتہ ویٹنی ڈاکٹر ہونے کے ناتے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں پورے پاکستان کے تمام فارمر کو اس خطرناک بیماری کے بارے میں مکمل انفارمیشن دوں اور ان کو کچھ ایسے ٹپس احتیاطیں بتاؤں جس پہ وہ عمل کر کے اپنے جانوں کو کاؤ پاکس جیسی بیماری سے بچا سکتے ہیں کسی بھی بیماری سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ اس بیماری کی علامات کے بارے میں جاننا ہے اگر ہم کاؤ پاکس کی علامات کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں تھن کے اوپر موٹے موٹے دانے ہو جاتی ہیں تکلیف کی وجہ سے جانور کا کھانا پینا کم کر دیتا ہے دودھ کی پیداوار میں کمی ہوتی ہے اور بعض اوقات جانور کی سار میں پاکے کے دانے نکل آتے ہیں یعنی کہ تھن کے اوپر انتہائی پاکے قسم کے دانے نکل آتے ہیں جس کے اوپر پیپ بن جاتی ہے اس کی احتیاط کے طور پر ایک فارمر ہونے کے ناتے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ متاثر جانوں کو باقی جانوں سے بلکل الگ کر دیں ایسے جانور جن کے اندر یہ ایشو آ چکا ہے اس کی چوہائی یعنی کہ دور نکالنے کا جو ٹائم ہے وہ سب سے آخر میں رکھیں اور اس کے بعد پوٹاشیم پر میگنیٹ کا سلویشن بنا کے رکھیں کی ایم این او فور جس کو ہم عام زبان میں پینکی کے نام کہتی ہیں اس کا سلویشن بنا کے رکھیں اس سے یا تو تھنوں کو سپریہ کریں یا پوٹاشیم پر میگنیٹ کا جو سلویشن ہے اس کے ذریعے تھنوں کو دھو لیں اس کے علاوہ کاربولک اسر کا سرسوں کے تیل میں دس فیسر سلویشن بنا کر ہر چوہائی کے بعد کھانیس کے مکمل طور پر ڈپ کرنے چاہیے ایسی کنڈیشن میں اگر آپ کے جانر موجود ہوں آپ کو چاہیے کہ آپ فوری طور پر اپنے قریبی سند یافتہ ویٹرین ڈاکٹر کے پاس علاج کیلئے رابطہ کریں اور کوشش کریں اس بات کو ویریفائی کریں کہ آپ کا جس ڈاکٹر سے رابطہ ہو رہا ہے اس کا ڈاکٹر آف ویٹرین میڈیکل میڈیسن ڈی ویم کا پانچ سال کا کورس ہونا اور پاکستان ویٹرین میڈیکل کونسل سے لسنس جس لسنس کا نام آر وی ایم پی ہوتا ہے ریجسٹر ویٹرین میڈیکل پریکٹیشنر یہ لسنس ہونا لازمی ہے اگر آپ اپنے جانوں کا بروقت علاج کرواتے ہیں تو کاؤ پاکس جس کو ہم پاکہ کہتے ہیں جس میں تھنوں پہ دانیں نکل آتے ہیں اس خطرناک بیماری سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے جانوں کو وقت پہ بچا کر اپنے جانوں کے دودھ کی پیروار میں اضافہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں اپنے بچوں کو انفیکشن سے بچا سکتے ہیں اور اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں موسیقا